نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صندری و یسر لی امری و احلل اقدتم باللسانی یفقحو قولی و جعلی وزیغ من اہلی اللہم انی اسالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا اللہم صلی على محمد و علی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید کتاب المواقید و صلات نماز کے اوقات کا بیان شرع باب نمبر ایک باب نماز کے اوقات اور ان کی فضیلت حدیث نمبر 325 حضرت ابو مسود انساری رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی ان کے پاس گئے اور ان سے ایک دن جب وہ عراق میں تھے نماز میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت ابو مسود کون کس کے پاس گیا حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالی ان حضرت شعبہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے اور حضرت مغیرہ کی نماز میں کچھ ڈیلے ہو گیا کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت ابو مسود رضی اللہ تعالی ان نے فرمایا کہ اے مغیرہ تم نے یہ کیا کیا گویا جب ان کی نماز میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں اپنی نماز کی تاخیر کی نا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک دن حضرت جبریل امین نازل ہوئے تو گویا ان کو یہ لگا کہ نماز کی تاخیر کی شاید ان کو نہ اہمیت کا حساس نہیں ہے کہ یہ کتنا اہم ایوینٹ تھا اور یہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس کے لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجاتا اس کی تربیت اور اس کی انٹیکیشن کے لئے تو انہوں نے وہ واقعہ سنایا ایک دن حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے نماز پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ نماز پڑی پھر دوسری نماز کا وقت ہوا تو حضرت جبریل امین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نماز پڑی پھر تیسی نماز کے وقت جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عدا کی پھر چوتی نماز کا وقت ہوا تو پھر دونوں نے ایک اٹھے نماز عدا کی پھر پانچے نماز کے وقت جہزر جبریل ایمین علیہ السلام نے پھر نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا تھا گویا کہ کیا ہے یہ وہ موقع جب نماز کے اوقات کا تعین اور انڈیکیشن اور تربیت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی اصل میں یہ اگر ہم باقیہ دیکھیں تو کچھ ایسے آتا ہے کہ ابن شہاب زہری ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک دن اثر کی نماز میں تاخیر ہو گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اثر کی نماز میں تاخیر یعنی ڈیلے ہو گئی تو وہ اس نماز کی تاخیر کا مسئلہ پوچھنے اروہ کے پاس تشریف لے گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کون ہے اور ان کا دور کونسا ہے مروان کا پوتا ولید بن عبدالملک مروان کا پوتا ولید بن عبدالملک جب حکمران جب خلیفہ تھے تو ولید بن عبدالملک کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ مدینہ کے حاکم تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نسبت اور تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کی وہ بہو جو آپ رضی اللہ عنہ نے منتخب کی تھی وہ دودھ فروش کی ایماندار بیٹی متقی اور پرہزگار وہ بچی جو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے لئے منتخب کی تھی ان کے اور حضرت عمر کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خاندان کا سلسلہ جڑتا ہے دون اصلوں بعد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نماز میں جب کمی ہوئی وہ عروہ کے پاس تشویف لے گئے تو اس پر عروہ نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ کیسے حضرت عبداللہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ کی نماز کی تاخیر میں ان کو یہ حدیث سنائی تھی گویا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں پر رویہ کیا ہے کہ جب ان کی نماز اثر میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ اس کی فکر کر رہے ہیں اس کی پریشانی نظر آ رہی ہے حافظ اللہ الصلاة والصلاة الوسط وقوم للہ قانتین کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وستا نماز اثر کی حفاظت کرو اور یہ وہی نماز ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی بخاری شریفی کی حدیث ہے میں آراب پیچھے پڑھ چکے ہیں جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا گویا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا تو گویا اس کی تاخیر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پریشانی ہو رہی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نماز سے محبت اور ذوق و شوق کا طریقہ نماز کو اول افضل وقت میں ادا کرنے کا شغف اور شوق نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ سے محبت کی علامت ہے اور نماز کی فکر خوف خدا اور تقویٰ کی علامت ہے اور یہ تقویٰ کس کے دل میں ہے جن کے پیچھے اباؤ اجداد کے دلوں میں بھی تقویٰ حد درجہ تک موجود ہے وہ خاتون جو حضرت عمر کی بہو تھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نانی ہیں اور حضرت عمر بزات خود متقی اور پرہیزگار ہیں تو یاد رکھے گا کہ جب ایک نسل کے اندر تقویٰ یا جو رویہ ایک نسل کے اندر ہے آباؤ اجداد کے رویہ دل کی حالتیں ان کے بیہیوئرز ان کے ایٹیچیوڈز اگلی نسل کے رویہوں پر بڑا گہرہ اثر ضرور مرتب کرتے ہیں ہم سب سوچیں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں پر کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں اپنے گرد و پیش پر اپنے ماں تہتوں پر اپنے زیر دستوں پر اپنے زیر سایہ اپنی اولادوں اور اپنی ضروریت پر ہم کیا اثرات مرتب کر رہے ہیں کیونکہ بزرگوں کے بڑوں کے آباؤ اجداد کے سوچیں ان کے رویہ اور ان کے آمال کے اثرات اگلی نسلوں پر ضرور مرتب ہوتے ہیں اللہ ہمیں بہترین رویے بہترین آمال بہترین اخلاق اور خوشوالی عبادات کے نمونے مرتب کرنے کی توفیق کتاب فرما دے اب حضرت ابن مسعود عراق میں مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان کی نماز میں تاخیر ہوگی وہ دیر سے پڑھ رہے تھے یہ واقعہ اب اروہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو سنایا کہ یہ معاملہ یوں ہوا تھا کہ عبدالعہ بن مسعود عراق میں گئے اور انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا کہ وہ نماز دیر سے پڑھ رہے ہیں تو حضرت عبدالعہ بن مسعود نے ان کو ان کو چیک کیا ان کی نماز کی تاخیر کو نوٹس کیا اور ابزرب کیا اور اس کو ہائلائٹ کر کے اس کو چیک کیا اور چیک کرنے کے لیے یہ حدیث کا باقیہ اور معاملہ جو ہے وہ سنایا سب سے پہلا حصول اور پیغام دیکھئے کہ صحابہ اکرام کی ملاقات ہیں اللہ کے پسندیدہ بندیں کون ہیں نا رضی اللہ عنہم و رضوعن ان کی ملاقات کا وقت ہے ملاقاتوں کے وقت ان کے روئیے ان کے طریقے کیا ہیں ملاقات میں یہ ایک دوسرے کی کونسی چیزوں کو ابزرب کر رہے ہیں کس چیز کو نوٹس کر رہے ہیں کس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کے گفتگویں بھی آپس میں کیسی ہیں یہ سوال میں نے اس دن بھی کیا تھا ہم سب دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کی ملاقاتوں میں کیا امزرب کرتے ہیں کیا نوٹس کرتے ہیں یہاں کیا نوٹس کیا جا رہا ہے کیا چیک کیا جا رہا ہے کیا امزرب کیا جا رہا ہے اور پھر آپس کے مقالمے کیسے ہیں یہ وہی ملاقاتیں ہیں کہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ خوش نصیب جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے ان میں سے ان میں سے ایک وہ دو لوگ بھی ہوں گے جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت کے لیے جدا ہوتے ہیں یہ وہ ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ملاقاتیں جن کے لیے خدیث کی یہ خوشخبری موجود ہیں ایسے لوگوں کے لیے عرش الہی کے سائے میں جگہ بھی ہیں اور گناہوں کی بخشش بھی ہیں اور یہ ہے صحابہ اکرام کا رویہ جس کی وجہ سے وہ رضی اللہ عنہم ورزو ان کے درجے پر فائز ہوئے ان کی ملاقاتیں بھی خواہستن ان کی ملاقاتوں میں بھی للاحیت ہے اللہ کی خاطر ملاقاتیں ہیں اور ملاقاتوں کے دوران بات اور ذکر بھی اللہ ہی کا موجود ہے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو نماز کی تاخیر کو نوٹس کیا تو اس سے کیا ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان کے ہاں نماز کے تو اہمیت ہے ہی لیکن صرف نماز کے نہیں بروقت نماز کی اہمیت نظر آ رہی ہے نماز کی تاخیر کی ناپسندیدگی ان کے ہاں کیسی ہے وہ نظر آ رہی ہے نماز کی اہمیت بھی ان کے ہاں ہے نماز کے بروقت ادائیگی کی اہمیت بھی ان کے ہاں ہے اور نماز کی تاخیر ناپسندیدہ ہے یہ بھی ان کے ہاں نظر آ رہا ہے ان کے ہاں افضل وقت میں نماز ادا کرنے کا شوق یہ بھی صحابہ اکرام میں نظر آ رہا ہے صحابہ اکرام کے رویے میں فستہ بکل خیرات آگے بڑھ جانا صرف نماز ادا نہیں کرنی افضل وقت میں ادا کرنا ہے یہ سبقت لے جانے کا رویہ صحابہ اکرام میں نظر آ رہا ہے اور سبقت لے جاتے وقت خود سبقت نہیں لینا سب کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلنے کا رویہ نظر آ رہا ہے یہ سب رویہ ہیں جو خائلائٹ کریں خوب سے خوب تر کی تلاش کس میں ہے؟ نیکیوں میں بھلائیوں اور خیر میں خوب سے خوب تر کی تلاش ہیں یہ ہے رویہ صحابہ اکرام کا اور اس خوب سے خوب تر کی تلاش میں سب کو اپنے ساتھ لے کر روا دوا ہیں اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل نمازوں سے اور مسجد سے جڑا ہے اب دوسری وجہ ہو گئی ان صحابہ اکرام کی عرشِ الٰہی کے سائے میں داخل کیے جانے کی ساتھ کچھ نصیب لوگ جو عرشِ الٰہی کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان میں سے ایک تو میں نے پہلے ذکر کر دیا دوسرا وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے صحابہ اکرام سے اللہ ایسے ہی راضی نہیں ہوا تھا ان کے زندگی ان کے قول و فیل ان کے شب و روز ان کے حالات ان کے معاملات ان کے عبادت ان کے اخلاق کے اندر وہ سارے روئیے آیا ہیں جو اللہ کے محبوب روئیے ہیں جو اللہ کے وسندیدہ روئیے ہیں اچھا جی اس کے بعد یہ دیکھئے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسود مفسرِ قرآن ہے بہت بڑے عالمِ دین ہیں جب انہوں نے نماز کی تاخیر کا معاملہ observe کیا تو نماز کی تاخیر کے حوالے سے ان کا روئیہ کیا ہے سب سے پہلے اس کو notice کر رہے ہیں اس کو observe کر رہے ہیں اس کو notice کر رہے ہیں unnoticed نہیں جاتی نماز کی تاخیر دوسری بات کسی کی یا اپنی نماز کی تاخیر کو notice observe highlight کرنے کے بعد اس سے لا پرواہ نہیں ہے بے فکری کا طریقہ نہیں ہے بے حضر اچھا چلو خیر ہے کیا بات ہے اگر دیر ہو گئی نہیں یہ روئیہ نہیں ہے پہلے notice کی observe کیا کہ رماز دیر سے پڑی گئی دوسری بات notice کرنے کے بعد بھی یہ پروائی نہیں ہے لا پروائی نہیں ہے اس کے ساتھ careless روئیہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کی نشان دہی کی گئی ہے اس کو highlight کیا گیا ہے اور صرف اپنی بروقت نماز کی نہیں دوسروں کے بروقت نماز کی ادائیگی کی بھی فکر ہے اور اس کے لیے جس کی نماز میں تاخیر ہے اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے اس کو guide کیا جا رہا ہے observe notice highlight sense feel اور پھر اس کے بعد اس کی رہنمائی اس کو guide کیا جا رہا ہے اور guide کیسے کیا گیا کوئی تنقید نہیں کی گئی مزاق نہیں اڑایا گیا ارے پوستی اب تک بیٹھے رہے ہو اب اٹھ گیا ہو تانے تشنے نہیں دیئے گئے ارے سست ارے قاہل نہیں نہ تنقید ہے نہ مزاق ہے نہیں حقارت ہے ارے ان سستوں کے ساتھ میرا مالا پڑھ گیا نہیں نہ حقارت ہے نہ ناپسندیدگی ہے نہ قراہت ہے بلکہ بڑی محبت ہے خیرخواہی ہے حلوس ہے اور بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بات سمجھاتے نظر آ رہے ہیں یہ ہے وہ صبر اور تحمل کا رویہ جو ایک دعوت دینے والے کو اپنانا ہے اللہ ہمیں یہ رویہ سیکھ کر اپنی دعوت میں شامل کرنے کی توفیق کا دعوت ہے بڑے حیلم سے اور تحمل معاملہ فہمی اور بردباری سے بات سمجھا رہے ہیں اور پھر بات جب سمجھائیں نواز کی تاخیر کو دیکھنے کے بعد جب بات سمجھائیے میں پھر دور آ رہی ہوں نہ تانے نہ تشنے نہ شکوے نہ شکایتیں نہ مزاق نہ تنقید بات کسے سمجھائیں لوجک اور دلیل کے ساتھ دھانس بھی نہیں ہے روب بھی نہیں ہے اپنی علمی بس میں نے کہہ دیا نا نہیں دلیل ہے میں نے کہہ دیا نہیں کرتا دائی کبھی بھی دائی دعوت دینے والا ہمیشہ قرآن نے کہہ دیا حدیث نے کہہ دیا سنت نے دکھا دیا یہ رویہ اپناتا ہے کیونکہ دلیل دعوت کے دوران قرآن حدیث سیرت اور سنت ہے دلیل دے رہے ہیں یہ کونسا رویہ ہے سورہ اسر میں خسارے سے بچنے کا رویہ وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرٍ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْ یہ تواثب الحق کا رویہ ہے جو خسارے سے بچایا ہے اور بچے کہتے ہیں صحابہ اکرام خسارے سے خود بھی ایمان اور خود بھی عمل بروقت نماز خوبصورت نماز خود بھی اور تواثب الحق و تواثب السبر ایک اور حصول جو واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے اور جیسے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے عوقات کا تعیون کیسے اور کیوں کر ہوا نماز کے عوقات کا تعیون قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا نا اِنَّ صَلَا تَقَانَتَ لَلْمُومِنِينَ قِتَا بَمَّا قُوتَا کہ دیکھو اس میں کوئی شکی بات نہیں ہے کہ نماز جو ہے ساری کی ساری جو نمازیں ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں فرض کر دی گئی ہیں مومنوں پر مسلمانوں پر قطابہ موقعتا وقت پر یہ ایک بات بتائی گئی ہے قرآن میں اور پھر اللہ نے قرآن میں طرف النہار صبح اور شام دن کے کناروں پر ایک ڈیفیوز سے طریقے تھے پانچ وقت کے نماز کا ڈیفیوز ستایون قرآن میں بتایا پرسائز پرسائز نماز کے اوقات کا تائین قرآن سے واضح نہیں ہے اشاہ اثر مغرب یہ نام بھی موجود نہیں ہے صرف ایک ڈیفیوز سا تائین ہے اللہ نے بتایا دیا کہ وہ لکھی گئی ہے وقت پر پڑھنی ہے اکیم السلاطہ کا حکم دے دیا ہے اور پھر کہیں دو کہیں تین کہیں چار کہیں پانچ نمازوں کے اوقات ایک اشارہ ایک کنائے میں سمجھا دیئے گئے ہیں لیکن ڈائریکٹلی اوقات اوقات کی لیمٹس اب پھر ان کے نام یہ قرآن میں موجود نہیں ہیں یہ سارے کا سارا ماملہ حدیث کے ذریعے واضح ہوتا ہے اور یہ اور اس کے علاوہ اور احادیث کے ذریعے وضاحت سے نماز کے اوقات کا تعین ممکن ہوتا ہے وہی اصول جو ہم بہت زیادہ دفعہ دیکھتے ہیں قرآن کی تشریح اور قرآن کی توضیح اور وضاحت کس کے بغیر ممکن نہیں ہے حدیث اور سنت کے علاوہ ممکن نہیں ہے قرآن کی تشریح توضیح تفسیر اور معانی کو سمجھنے کا بہترین آلہ اور بہترین طریقہ حدیث اور سنت ہے اسی لئے قرآن نے عطی اللہ وعطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا ہے فلاح کے لئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک قرآن کافی ہے جب میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا اسلام جی راج پوری کی جو ایک باقاعدہ تحریک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک قرآن کافی ہے انہی سے اگر ان کے حوالے کا پاملہ پوچھا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ پھر اگر آپ کی لئے قرآن کافی ہے تو آپ نماز کے اوقات کا پریسائز تعاین کیسے کریں گے وہ ممکن نہیں ہے واضح طور پر حدیث کے ذریعے نشاندہی اوقات کی موجود ہیں ہوا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شبِ محراج میں شبِ محراج میں جب رات کو قرآن وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے موقع پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی گئیں تو اگلے ہی دن صبح حضرت جبریلِ امین اترے اور انہوں نے اگلے سارے دن کے آنے اور جانے کے معاملے میں نماز کے اوقات اگلے دو دنوں میں اس کا تعاین کیا ایک قصول دیکھ لیجئے کہ فرائض کی وضاحت کے بعد فرائض کے بتا دیے جانے کے بعد ان کی وضاحت جلد از جلد کرنی پسندیدہ اور بہتر ہے فرض کو جب بتا دیا جائے تو فرض کی ادائیگی کا طریقہ اور فرض کی ادائیگی کی احقامات کو جلد از جلد ساتھ ہی حکم کے بتاں اور سمجھا دینا بہتر اور زیادہ قرینِ سواب ہے اگلے دو دن حضرت جبریلِ امین اگلے دو دن دن میں پانچ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پانچ وقت کی ازان نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کروا ہی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا چلتا ہے کہ جماعت ادا کی گئی تھی گویا یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ دو لوگ جماعت کروا سکتے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہاں پہ معلم کون ہیں اور تعلیبلم کون ہیں کتنا خوبصورت سا تعلیمی محول ہے نا تعلیبلم اور معلم زبردست ہے وہ معلم اور بہترین ہے وہ تعلیبلم دیکھ لیجئے تعلیبلموں اور معلموں کی شان کیسی ہے لہٰذا حضرت جبریل امین دو دن آئے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے طویل حدیث ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن جب حضرت جبریل امین آئے تھے تو نماز کے اول وقت میں ہر نماز کا سٹارٹنگ وقت کہ وہ نماز جس وقت شروع ہوتی ہے اس کا وقت پہلے دن وہ اس دن تشریف لائے اس وقت تشریف لائے اور دوسرے دن اس نماز کے اختتامی وقت پر یعنی جب تک لاس ٹائم ہے اس دن تشریف لائے اور یوں ٹوٹل ٹائم پیریڈ اور ٹائم لیمٹ اس نماز کی اس کی نشاندہی فرما دی گئی یہ جس وقت حضرت جبریل امین آئے تھے ان کا آنا اور نماز کے اول اور آخر وقت کی نشاندہی حدیث کے حوالے سے کیسے بیان کی گئی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں میں گھڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی نا سائنس نے اتنی ترقی نہیں کیا بھی تینا گھڑیاں تینا گھڑیال تھے وقت کا تائین اس دور میں اس دور کی جو سائنسی ترقی اور ارتقاء تھی اس دور کی سائنسی ترقی کے حوالے سے بھی وقت کا تائین اگر اس دور کی ہم سائنٹیفک کلاک دیکھتے ہیں تو وہ سان ڈائل سان ڈائل اس کلاک کو کہتے ہیں یہ خاص قسم کا نیزہ یا برچی وغیرہ اس دور کے لوگ جو ہیں دو قسم کے وقت کے تائین ایک وہ آر گلاس جس میں ایک چھوٹی بوتل اور ایک نیچے بوتل بیچ میں ہلکا سا سوراخ اور اس کے اندر ریت بھر دی جاتی ہے اور ریت جب ساری کی ساری ادھر سے منتقل کر دیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھنٹا گھنٹا گزر گیا اور اگر آدھی ریت منتقل ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا گھنٹا گزر گیا اور پھر وہ گھنٹے کے بعد اس کو الٹا کر دیتے تھے بس اسی کھیل میں لگے رہتے تھے ڈگڈگی بن جاتے رہتے تھے اس آر گلاس کی بہرحال ایک یہ دریقہ تھا اور یہاں پھر سان ڈائل تھا سان ڈائل کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک برچی یا ایک نیزہ وغیرہ یا کوئی لکڑی نمبی سے کوئی لکڑی یا نیزہ قسم کی چیز جو اس کو زمین میں گھاڑ دیا جاتا تھا اور یہ برچی وغیرہ جو زمین میں گھاڑی جاتی تھی اس کا سائع اور اس کے سائع کے ساتھ اوقات کا تعاین کیا جاتا تھا کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز زمین میں کھڑی ہے یا گھاڑی گئی ہے تو جب صورت مشرق سے تلو ہوتا ہے تو اس کا سائع کس طرف ہوتا ہے اس کا سائع مغرب کی طرف ہوتا ہے ایک چیز جس کو زمین میں گھاڑا گیا ہے سورج جب مشرق سے تلو ہوتا ہے تو اس کا سائع مغرب کی طرف پھیلے گا اور جب سے آہستہ آہستہ سورج چڑھتا جاتا ہے تو سائع چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہاں جب دیکھیں آپ ذرا گھر میں جا کے کر کے بھی بشک دیکھ لیجئے گا سورج جب بلکل تلو ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سائع بہت لمبا ہوتا ہے آہستہ 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 وہ سورج جب بلکل سینٹر میں آ جاتا ہے تو پھر کیا آتا ہے سائع ختم ہو جاتا ہے چیز یہاں پہ سورج بلکل اس کے اوپر ہے تو اس وقت سائع ختم ہو جاتا ہے یہ زوال کا وقت ہے زوال کا وقت وہ ہے جب سائعوں سائع ختم ہو جاتے ہیں کوئی چیز کا سائع نہیں رہتا اور پھر جب یہ سورج غروب ہونے لگتا ہے یا ڈھلنے لگتا ہے یا مغرب کی طرف جاتے ہیں تو اس کا سائع مشہ کی طرف پھیلتا ہے اور جتنا سورج ڈھلتا جاتا ہے اتنا ہی سائع لمبا ہوتا جاتا ہے تو یہ سن ڈائلز اس زمانے میں وقت کے تعین کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں تو انہوں نے نشان لگائے ویتے مغرب اور مشہ کی طرف جیز کے اس سے انہیں وقت کا احساس ہو جاتا تھا یہ دن کا اتنا حصہ گزر چکا ہے سورج جو ہے وزوال پر انصف و نہار پر ہے تو وقت کا تعین جو ہے ان کے لئے ممکن تھا اس دور کے لوگوں کے لئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین کا آنا جو ہے اس کو بھی اسی کے حوالے سے بیان کیا گیا فجر کے وقت کے لئے صبح صادق اور صبح قاذب کا تذکرہ کیا گیا پھر اس کے بعد زہر کے لئے ذکر کیا گیا کہ زہر کا اول وقت جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ پہلے دن حضرت جبریل امین امین استین آئے جب چیزوں کے سائے ابھی بالکل بننے شروع ہی ہوئے تھے یعنی زوال کے بعد ابھی بالکل سائے کا آغاز ہوا تھا یہ اول وقت اور اگلے دن زہر کے لئے حضرت جبریل امین اس وقت تشریف لائے یہ زہر کا آخری وقت ہے جب سائے اس چیز کے اصل سائز کے برابر ہو گیا ایک مثل یعنی چیز اگر ایک فٹ کی تھی تو اس کا سائے بھی ایک فٹ ہو گیا یہ زہر کا آخری وقت ہے اثر کے لئے پہلے دن اول وقت پر آئے اور دوسرے دن آخری وقت پر آئے اثر کے اول وقت کے لئے کونسا وقت تھا زہر کا آخری وقت اثر کا اول وقت ہے تو اثر کا اول وقت کیا تھا جب ہر چیز کا سائے اس کے اپنے اپنے سائز یا اپنی لمبائی کے مطابق ہو اور اثر کا آخری وقت وہ جب چیزوں کا سائے اس سے دو گناہ لمبا ہو جائے تو یہ سائیوں کی اور سورج کے ڈھلنے اور غروب اور تلو ہونے کے حوالے سے آسمان پر شفق پر سرخی کا پھیل جانا اور پھر سرخی کا غائب ہو جانا یہ مغرب اور عشاء وغیرہ کی ساری نمازوں کی علامتیں غروب سورج کا کنارہ پہلا کنارہ غروب ہوا یا مکمل سورج غروب ہو گیا اور آسمان پر جو سرخی ہے وہ پھیلی اور سرخی بھی غائب ہو گئی سورج کے تلو ہونے میں سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہوا اور پھر پورا سورج نمودار ہو گیا تو اس قسم کی علامتیں اس حدیث میں بلزہت سے بتا کر سورج کے تلو ہونے ڈھلنے چلنے اور اس کو سائیوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے نماز کے اوقات کا تعاین بتایا گیا بہرحال اصل جو بات جاننی ضروری ہے کہ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے اور یہ ٹوٹل ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے دوران اگر نماز ادا کی گئی تو اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی سٹارٹنگ ٹائم اینڈنگ ٹائم اس ٹوٹل ٹائم پیریڈ کے درمیان اگر نماز ادا کی تو اس کی اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی اس میں سے کسی وقت بھی اس ٹوٹل ڈیوریشن اس ٹوٹل دورانیا میں سے کسی وقت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور ادا کی جانے والی نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی یہ کیا ہے اول وقت اور آخر وقت ان کو جاننا ضروری ہے ہم اپنا ڈے ٹو ڈے ٹائم ٹیبل روٹین شیڈیول اس کے حساب سے پلان کر سکتے ہیں اگر ہمیں اول وقت اور آخر وقت پتا ہے لیکن اس پورے کے پورے دورانیا میں ہر نماز کا ایک ایسا وقت ہے جو افضل وقت ہے افضل کس وقت کو کہتے ہیں افضل اس وقت کو کہتے ہیں جس کا اجر اور ثواب سب سے زیادہ ہے جس کا اجر اور ثواب سب سے زیادہ ہوگا اگر اس نماز کو اس وقت میں ادا کیا گیا آگے ہم پڑھیں گے اس کتاب کے اندر مختلف نمازوں کے مختلف افضل وقت کو ہائلائٹ کیا جائے گا فجر کا افضل وقت ابھی ہلکی سی آپ لیس نکھ لیجئے آگے آپ حدیث کے حوالے سے پڑھتے رہیں گے فجر کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے اثر کا افضل وقت اس کا اول وقت ہے مغرب کا اول وقت بھی اس کا افضل وقت اول وقت اس کا افضل وقت ہے عشاء جتنی تاخیر سے پڑھی جائے گی اتنی زیادہ افضل ہے زہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت البتہ فرق ہے گرمیوں میں آپ اس کو ذرا تاخیر سے یعنی تھنڈا کر کے ادا فرماتے دبسائے ذرا ڈھل جاتے اور دھوب کی شدت ذرا گھٹ جاتی یعنی سور نصف نحار پر جب پورے جوبن پر اروج پر نصف نحار پر سورج ہوتا ہے اس وقت دھوب کی شدت اور حرارت میکسیمم ہوتی ہے تو گرمیوں کے دنوں میں آپ زہر کی نماز کو ذرا تاخیر سے یعنی تھنڈا کر کے حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ اس کو تھنڈا کر کے ادا کریں اور سردیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ذرا گرم وقت پر یعنی زوال کے فوراً بعد اس کو ادا کیا جاتا تھا لیکن یہ میں پھر دور آ رہی ہوں کہ اس ٹائم پیریڈ میں کسی وقت بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے اور ادا کرنے والے کی فرضیت بہر قیف ادا ہو جائے گی لیکن حرس کے اس بات پر کرنا ہے کہ ادا کرنی ہے تو افضل وقت پر ادا کی جائے کیونکہ افضل وقت پر ادا کی جانے والی نماز کا عجر اور ثواب دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے آپ یہ باہر ہاں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں تازہ وضو کیا جائے تو نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے مسواک کی جائے تو نماز کا عجر بڑھ جاتا ہے سنت کے قریب ہوگا تو نماز کا عجر بڑھ جاتا ہے اسی طرح اگر اول وقت میں افضل وقت میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز کا عجر اور ثواب بڑھ جائے باب نمبر دو نماز گناہوں کے لئے کفارہ ہے حدیث نمبر 3 26 حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے پاس بیٹھے تھے پھر کیا ہے جی صحابہ اکرام کی ایک محفل ہے ایک مجلس ہے آپ اس میں get together ہے صحابہ اکرام میں کٹھے بیٹھے ہیں دیکھیں آپ باتیں کیا ہو رہی ہیں گفتگو کیا ہو رہی ہے ہاں یہ لگاتان میں اس لئے highlight کرتی ہوں کہ ہم اپنی محفلوں مجلسوں اپنے family times اپنے get together's کے جو ہے موضوعات اور اپنی گفتگو کو بھی ساتھ ساتھ اس کا محاسبہ بھی کریں اور اس کی اسلام بھی کرتے رہیں تو صحابہ اکرام ملجل کر بیٹھے ہیں اور ان کی نشیست ہیں تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے میں نے کہا کس نے کہا راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا مجبعین نہیں اس سے طرح یاد ہے جس طرح آپ نے فرمایا تھا کیا ہے محفلوں کے موضوعات قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ کہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ ہے قرآن و حدیث کے تذکرے جو ان کی محفلوں کے موضوعات ہیں یہ وہ رویہ ہے تعاونو علیل برری و تقوی نیکی اور تعاون کرو ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں کیونکہ یہ سب کس بات کے حریص ہیں خیر و قم بننے کے حریص ہیں نا جس چیز کی حرس ہوتی ہے وہی گفتگوں اور قوا اور موضوعات کا محور بن جاتا ہے خیر و قم من تعلم القرآن و علمہو بننے کے حریص ہیں یہ سب تو لہٰذا ان کی ڈسکشنز ہی وہ ہیں ان کی موضوعات بھی وہ ہیں جب بیٹھتے ہیں قرآن کی بات حدیث کی بات سنت صیرت کی بات حوالے لوجک دلیل بس باتیں ہی ہیں اب پھر یہ حریص ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے حدیثیں سن رہے ہیں اور ایک دوسرے سے حدیثوں کی کنفرمیشن اور ایک دوسرے سے حدیثوں کی کنفرمیشن اور چیکنگ کر رہے ہیں کیونکہ کس چیز کے حریص ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو بہت ہی پیاری سی دعائیں اس کے حقدار بن جائیں کونسی دعا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ سب اس بات کے حریص ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے حقدار ہو جائیں جہاں بیٹھتے ہیں جہاں اٹھتے ہیں ایک دوسرے سے پھر حدیث تو سنا پھر بات تو بتا رہے جس کو یاد نہیں ہے جس کو کچھ شبہ ہے وہ یاد کرنے والوں سے پوچھ رہے پوچھنے والا سیکھ رہے بتانے والا بتا رہے اللہ ہماری محفلوں کے رنگ اس رنگ کے مطابق رنگ دے اور اللہ ہمیں اپنی محفلیں اپنے محال اپنی کمپنیاں اپنی صحبتوں اللہ سبحانہ تعالی ان کے رنگ کو اس رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں ہماری گلیوں میں ہمارے کچوں میں ہمارے سینوں میں ہمارے آنگنوں میں بھی قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آوازیں گونچنے لگیں اچھا چیز جب حضرت تم نے یہ پوچھا کہ کس کو یاد ہے تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے آپ کو پتہ ہیں نا کہ صحابہ اکرام کا حافظہ عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا کوئی قومیں طاقتور بہت ہوتی ہیں کوئی منتی اور جفاقش بہت ہوتی ہیں اور کوئی قومیں جو ہیں وہ جسمانی طور پر بہت ٹف اور ہارڈی اور ریزلینٹ ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین صفات سے متصف کیا تھا عربوں کی اس قوم کو یہ جسمانی طور پر بھی بڑے مضبوط تھے آسابی طور پر بھی یہ قوم بڑی مضبوط ہے اور طاقتور ہے اور ابھی تک ہے اور پھر یہ کہ ان کا حافظہ بلا کا تھا اور شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منتخب اس لئے کیا تھا یا حافظہ اس لئے دیا تھا واللہ خوالم بہرحال عربوں کو قرآن کے لئے جو منتخب کیا گیا تھا اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے اس قرآن کو کیا بنایا قرآن عربیا ہم اس کو عربی زبان میں جو قرآن بنایا گیا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں کا حافظہ بہت اچھا تھا اس کے حفظ کے ذریعے اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے عربوں کو منتخب کیا گیا تھا اسی لئے انہوں نے حدیث کی حفاظت بھی بہت کیا اور آپ کو بتا ہے کہ تابعین کے دور میں اور تبہ تابعین کے دور میں جتنا سٹریس جتنا سٹریس والدین اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنانے پر لگاتے تھے اس سے زیادہ سٹریس ہے تابعین اور تبہ تابعین کے دور میں حافظ حدیث بنانے کا تابعین کے دور میں نظر آتا ہے آج ہمارے ہیں تو حافظ قرآن بنانے کا شوق اور شغف ہے نا لیکن تابعین اور تبہ تابعین میں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اولادوں کو حافظ حدیث بنانے کا رجحان بھی ہے اسی لئے تو حدیث محفوظ رہی اور اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا لہٰذا انہوں نے کہا کہ مجھے تو بہت اچھی طرح یاد ہے حضرت امہ نے فرمایا بے شک تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرت مطلب بڑی بات ہے تم اتنی بہادری سے کہہ رہے ہو کہ مجھے یاد ہے کہ تم اس کے متعلق جرت کر سکتے ہو میں نے کہا کہ انسان کا وہ فتنہ اب پھر راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہوں نے پوچھا یہ فتنے کے بارے میں حدیث پوچھی تھی نا تو راوی اب حدیث سنانے لگے میں نے کہا کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کے گھر بار مال اولاد اور اس کے ہمسائیوں میں ہوتا ہے اسے تو نماز روزہ صدقہ خیرات امر بالمعروف اور نہیں ان المنقر مٹا دیتا ہے یعنی جب فتنے کے حوالے سے حدیث پوچھی تو راوی نے کونسی حدیث سنا دی راوی نے یہ بتا دیا حضرت عزیفہ نے کیا کہا کہ ہاں مجھے فتنے کے حوالے سے حدیث یاد ہے کہ فتنہ کیا ہے کسی انسان کے لیے اس کے مال اس کی اولاد اس کے اردگرد کے جو انسان ہمسائی وغیرہ ہیں وہ اس کے لیے فتنہ ہے اور اس فتنے کی وجہ سے جب وہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ عمل ان گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں فتنے کا مطلب کیا ہے آزمائش فتنے کا مطلب ہے آزمائش اللہ نے قرآن میں بھی مال کو اور اولاد کو فتنہ کہانا انما امبالکم وا اولادکم فتنہ یہ یاد رکھنا کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کیا ہے فتنہ کا مطلب کیا فتنہ کا مطلب فساد نہیں ہے فتنہ کا مطلب آزمائش ہے یہ تمہاری امتحان ہے تمہارے پرچے ہیں سائلمنٹس ہیں جن کو تم نے حل کرنا ہے ان پر واک آؤٹ نہیں کرنا مال کو اولادوں کو رشتوں کو ناتوں کو ترک کر کے چھوڑ کے تاریخ و دنیا بن کے رحبانیت اختیار کرنا تو گویا ان پرچوں میں واک آؤٹ کر جانے کا رویہ ہے ان پرچوں کے درمیان رہنا ہے اور ان پرچوں کو لیے کیا بنانا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات انہی امتحان کے پرچوں کو اور انہی آزمائشوں کو اپنی مالوں کو اپنی اولادوں کو اپنے ارد گرد کے بھائی بند رشتداروں کو ہمسائیوں کو اپنے لیے باقیات الصالحات بنانا ہے اللہ نے وان بھی کیا نا یا ایوہ اللزین آمنوا لا تلہیکم منوالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ یہ آزمائش ہے ایمان لانے والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غفل نہ کر دیں مال کی قصد میں کیا آتا ہے ایش میں یاد خدا بھول جاتا ہے تائش میں خوف خدا بھولنے کا امکان ہے نا تو یہی آزمائش ہے اور اللہ نے وان کر دیا یا ایوہ اللزین آمنوا لا تلہیکم منوالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن یفل ذالکا فاولائکا حمل خاسرون جو یہ کام کر بیٹھے گا نا کہ اس کی مال اور اس کی اولادیں اس کو اللہ کے ذکر سے نماز سے قرآن سے غافل کر دیں گی تو پھر وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں تو یہ ہے اس آزمائش کا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لئے آزمائش ہیں اور آزمائش کیا ہے انسان کی ان چیزوں میں آزمائش کیا ہے کہ ان سارے رشتوں کو ناتوں کو حقوقل عباد کو ان کے حق دیے جائیں آزمائش کا پرچہ حل کرنے کا اولاد کا مال کا رشتوں کا ہمسائیوں کا پرچہ حل کرنے کا طریقہ کیا ہے اپنے فرائض اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں دوسری بات ان کے ساتھ معاملات قرآن و حدیث کے احقامات دائرے کے مطابق رکھے جائیں اور تیسرے پھر انہی کی تربیت کر کے انہی کو خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ اور باقیات و سوالحات بنا لیا جائیں جو ایسا نہیں کرتا مال ہونے کے باوجود جو ایسا نہیں کرتا وہ کیا بن جاتا ہے امت کا فقیر کون ہے امت کا فقیر حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس مال ہے لیکن اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنا اسی طرح اولاد اولاد کو اپنی تربیت کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اور ان کی ایسی تربیت اور ایسی نشو نما کرنی ہے ایسی تربیت اور ایسا تذکیہ کرنا ہے کہ وہی باقیات اور صالحات اور صدقہ جاریہ بن جائیں ونہ میری امت کا بانج کون ہے میری امت کا بانج وہ شخص نہیں ہے جس کی اولاد نہیں میری امت کا بانج وہ ہے جس کی اولاد تو ہے لیکن وہ اس کی تربیت کر کے اس کو اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بناتا ہمسائے بھی بس آقاد جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں جس کا ہمسائیہ کہتا ہے وہ اچھا ہے وہ اچھا ہے جس کا ہمسائیہ کہتا ہے وہ برا ہے وہ برا ہے اور تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک اس کا ہمسائیہ اس کے شر سے محفوظ نہ تو یہ ہے آزمائش مال میں اولادوں میں ہمسائیوں میں اور حقوق علیبات کی آزمائش تو راوی نے یہ بتایا کہ یہ حدیث ہے آزمائش کی کہ انسان کی آزمائش جو ہے وہ اس کے گھر باہر مال اولاد میں اور اگر اس آزمائش میں وہ کمی کتائی کرتے تو پھر اس آزمائش کی کمی کتائی کا قفارہ کیا ہے نماز روزہ صدقہ خیرات عمر بالمعروف نہیں ان المنکر پانچ آمال پانچ آمال اس حدیث کے حوالے سے حقوق علیبات آرہا ہے نماز روزہ صدقہ خیرات فرصد کا نفل صدقہ اور عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں ان المنکر یعنی بھلائی کی تاقید کرنا اور برائی سے روکنا یہ وہ عمل ہے گویا نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے اس وجہ سے حدیث کو اس کتاب میں باب میں رکھا گیا اور تصدیق ہوگی قرآن کی اس آیت کی جو اللہ نے فرما کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں کونسی ہیں وہ پانچ نیکیاں حدیث کے حوالے سے دورا لی جئے اور ان پانچ نیکیوں کو اپنی زندگی میں لازمن سنت کے طریقے کے مطابق اپنا لی چی کونسی ہیں نماز روزہ زکاة عمر بالماروف اور نہین المنکر اور انشاءاللہ اس رمضان المبارک کیامت سے پہلے ہم اس جیس کا ضرور ہی ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے گزشتہ گناہوں کو اور بخشش کے مہینے میں اپنے گزشتہ گناہوں کو بخشوانے کیلئے یہ چاروں پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہو کر اپنے گزشتہ گناہ معاف کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا حامی و مددکار ہو جائیں اچھو جب انہیں راوی نے یہ حدیث سنا یہ فتنے کی حوالی سے تو حضرت عمر نے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھ نا چاہا تھا بلکہ وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجز جو فساد کے شکل میں فتنہ آئے گا میں تو اس فساد کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ دور جس میں فتنوں کا دور فتن کہ میں نے تو فساد اور انتشار اور بگاڑ اور دور فتم کے حوالے سے جو حدیث ہے میں نے وہ پوچھ ہے تمہیں وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں یعنی حضرت عمر کو کہ آپ آپ کیوں پوچھ رہے آپ کے دور میں وہ فساد کا دور نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہائل ہے اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی دروازہ بند ہوتا ہے تو ادھر کی چیز ادھر اور ادھر کی چیز ادھر نہیں جا سکتی تو حضرت عزیفہ نے کہ وہ جو فتنوں کا دور جس کی آپ بات کریں پیریٹ جس میں فتن امد امد کی آنے لگیں گے وہ آپ کے دور میں نہیں آئے گا اور آپ کا دور اتنا زیادہ سیف ہے فتنوں کے پیریٹ سے کہ آپ کی اور دور کے درمیان ایک دروازہ ہے حضرت عزیفہ نے فرمایا بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا کہ مطلب اس کا کیا ہوگا تو حضرت عزیفہ نے اور کیسے آپ دیکھیں ایک لٹری سی کانورسیشن ہے صحابہ اکرام کی اور کیسے مثالوں میں سمجھدار بڑے ہیں زیرق بڑے ہیں مثالوں سے باتیں سمجھ رہے ہیں اشاروں کنائے ہو سکیوں کیونکہ ان کو کیا طریقہ ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون کا طریقہ قرآن میں یہاں پہ بھی گہرائی سے مطلب سمجھنے کے عادی ہیں بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ توڑا جائے گا اس پر یعنی امن سے خود سے خود نہیں کھولے گا کوئی فتنہ فساد ہوگا کوئی انصر ہوگا اس کو جبرن کھولے گا اس پر حضرت عمر گویا ہوئے تو پھر کبھی بند نہیں ہوگا جب حضرت عزیفہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دروازے کو جانتے تھے تو انہوں نے کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے یہ دروازہ خود حضرت عمر تھے یعنی حضرت عمر کی وفات اور آپ کی شہادت کے بعد یہ دروازہ فتنوں کا باپ اور اس کا آغاز ہوگا یعنی جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی اس کے بعد اس فتنوں کے دور کا آغاز ہوگا اگر ہم اسلامی تاریخ اور خلافت راشتہ کے دور کا ہی متعلیہ کریں تو اگر آپ شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا قصہ آپ دیکھیں تو کیا ہوا تھا حضرت عمر کا عدل بہت زیادہ مشہور ہے نا عدل فاروقی مشہور ہے تو جو پیش خیمہ بنا جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ابو لولو فیروز ابو لولو فیروز ایک شخص تھا ایک غلام تھا اور یہ نا حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عدل کا مطالبہ کیا اور اس نے کیا کہا اس نے اپنے مالک کی شکوہ اور شکایت کی اور اپنے مالک کا شکوہ کسی حوالے سے کیا کہ وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا تو مجھے انصاف اور عدل دلوائیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس غلام سے ابو لولو فیروز سے اس کے مالک کا ظلم کی کی دریافت کیا تو حضرت عمر کو رہوی کہہ دیں کہ یہ معاملہ لگا کہ مالک یا آقا کوئی ظلم نہیں کر رہا تو چونکہ ان کو آقا یا مالک ظالم نہیں لگا تو حضرت عمر نے اس غلام کی معاونت اور اس کی داد رسی کرنے سے انکار کر دیا مطلب ان کو یہ احساس کیونکہ عدل بہت زیاد تھا تو ان کو لگا کہ یہ شخص جو مقدمہ لے کر یا اپنا مسئلہ لے کر عدل کا معاملہ مانگنے کیلئے آیا یہ حق پر نہیں اور اس کا مالک ظالم نہیں اور نہ یہ مظلوم ہے تو انہوں نے داد رسی نہیں کی اس کی وجہ سے اس غلام کے دل مکی نہ کیا اور ایک دشمنی اور ایک بغض اور عداوت آیا اور اس نے اس بغض اور عداوت کو اتنا پالا کہ ایک نفرہ جو ہے وہ قتل کی سازش میں بدل گئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ میں کہ اس نے خنجر جو ہے اس کو بہت دیر زہر علود کیا اور زہر میں ڈبوتا رہا اور پھر جب حضرت عمر نماز کی امامت کے لئے کھڑے تھے تو خنجر کا وار کر کے حضرت عمر کو شہید کیا گیا امامت کی خالت میں یہ وار کیا گیا تھا اور زیادہ شدید زخمی ہوئے تھے اور پھر عمر فوت ہو گئے اس کے بعد اور اسی کے جو امیر المسلمین ہیں ان کی خلافت کے دور میں ایک فتنہ اور ایک عزمائش کا دور ہے کہ باغیوں نے بہت زیادہ شورش اور یلغار کر دی تھی مکہ مدینہ میں اور حضرت عثمان کے خلاف بہت زیادہ معاملہ جو ہے وہ اٹھ گیا تھا اور پھر حضرت عثمان کی شہادت ان کو بھی شہید کیا گیا تھا آپ کو پتہ کہ محاصرہ کر لیا تھا باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا اور حضرت عثمان اپنے گھر میں تھے اور حضرت عثمان کا ہمیں واقعہ شہادت کچھ ایسے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کانا مشہود وہ جو قرآن کی تلاوت کا وقت ہے یہ فجر کی نماز کے بعد یا اپنے گھر کے سہن میں یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ باغی جو دیوار کو پھلانگ کر آئے تھے اور کچھ روایات میں اس سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ جب محاصرہ ہوا تھا اور باغیوں کی سرقشی اور یلغار موجود تھی تو اس وقت حضرت عثمان نے بہت افیکٹیف سا خطبہ بھی دیا تھا ان باغیوں کو مخاطب ہو کر اور انہیں تذکرہ کیا تھا کہ میں ذنورین ہوں کہ میں نبی کی آنکھوں کی تھندک جو ہیں اپنا لقب کا بھی تذکرہ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی شہادت سے پہلے اس بات پر بھی وان کیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو اس کے بعد ایسے فتنوں کا دور آئے گا کہ تمہارے روکنے سے نہیں رکیں گے اور واقعی حضرت عمر کی عثمان کی شہادت کے بعد ایسے فتنے عمر عمر کے آئے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان وہ جو جنگ پھر اس کے بعد مطلب صحابہ کے دو دڑے بن گئے اور وہ جنگ کا معاملہ بہت زیادہ خون ریزی ہوئی اور بہت سے مسلمانوں کی گردنیں کٹی اور بہت بھاری جانی مالی نقصان ہوا دو گروہ اپس میں لڑ گئے تھے نا اور پھر اس کے بعد سانیہ قربلا کا تو یہ وہ فتنے ہیں جو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے دور میں وہ فتنوں کی شورش اور یلغار باقیوں کی اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان کی پیشنگ گوئی کے مطابق اگر تم نے مجھے شہید کر دیا تو میرے بعد فتنوں کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ تم روک کے سے نہیں روک سکوگے اور وہ فتنہ اگلے ہی کچھ سالوں میں ہمیں اتنے اتنے بڑے دو سانیہوں کی شکل میں وزہ طور پر اسلامی تارویخ میں یہ صفات میں یہ معاملہ درج تو بہرحال یہ وہی دروازہ ہے جس کے حوالے سے حضرت عمر نے دریافت کیا اور اشارے کنائے میں حضرت عزیفہ نے یہ بات کی نشاند ہی فرمائی حدیث نمبر یہ باب وہی ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہے حدیث نمبر 3 27 حضرت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کونسی آیت اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں اور رات گئے نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لئے یعنی صرف یہ حکم میرے لئے خاص ہے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ساری عمد کے لئے اور اسی طرح حدیث 328 میں بھی ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عن سے ایک دوسری حدیث میں صرف یہ عذاب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ حکم میری عمد کے ہر اس فرد کے لئے ہے جس نے اس پر عمل کیا یعنی گناہ کرنے کے بعد جب نمازوں کو قائم کیا تو یہ گناہ جو ہے اس کا کفارہ ہو جائیں گی نمازوں کی ادائے کی اصل میں ایک شخص ہے اس آدمی سے یہ فرحش کام جو ہے یہ غیر محرم کے ساتھ یہ تعلق کا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا یہ وہ ہاتھوں کا زنا ہے اور چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اور پھر اس کی تکمیل کا تذکرہ آپ نے فرما دیا تو بہر کیف یہ معاملہ جو ہے اس انسان سے ہوا اور اس نے آکے رسول اللہ کے سامنے اس کا اطراف کر لیا کہ یاد رکھے گا کہ ہماری شریعت میں توبہ کے لیے کنفیشن یا کسی اور کے سامنے اطراف کرنا ضروری نہیں ہے کرسٹنز کے اندر یہ طریقہ ضروری رائج کرسٹنز میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کر لیتا ہے یا اسے کوئی کمی کتاہی کوئی خطا کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ چرچ جاتا ہے اور چرچ جا کے پریسٹ یا پادری کے سامنے کنفیشن اطراف خطا یا کنفیشن کرتا ہے اور پھر وہ پریسٹ یا پادری ہے اس گناہ کی قیفیت کے مطابق اس پر چرچ ڈیوٹی یعنی فائن یا پینیلٹی وغیرہ جو ہے وہ لگاتا ہے پھر وہ اس کی پینیلٹی چرچ ڈیوٹی پی کرتا ہے اور پھر وہ پادری جو ہے وہ اس کے لئے بخشش کی دعا کرتا ہے اور عیسائیوں کے اندر توبہ کا طریقہ ایسا ہی ہے لیکن ہمارا دین کون سا ہے امتہ وسط ہے ہمارا دین میں آسان دین دے کر بھیجا گیا ہوں لا اقراح فی دین ہمارے دین کا طریقہ ہے تو ہمارے دین میں اطراف خطہ کسی اور کے سامنے ضروری نہیں ہے پبلک کنفیشن یا کسی ایک انڈویجل کے سامنے کنفیشن ہمارے ہاں توبہ کے لئے ضروری نہیں ہے ہمارے توبہ کا طریقہ بہت آسان ہے بہت انسان جب اپنے گناہ کا محاسبہ اور اطراف کر کے گناہوں کی بخشش کے لئے آنسو بہاتا ہے تو یہ تنہائی میں خوف خدا سے رونا اللہ کو پسند ہے پبلک کنفیشن اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کرنا چرچہ کرنا دھنڈورہ پیٹنا رونا دھونا اس کہ مجھ سے یہ فیل ہو گیا رات کے اندھیرے میں تو آپ نے کیا فرمایا کہے اگر اللہ نے رات کے اندھیرے میں تجھ پردہ ڈال دیا تھا تو نے بھی اپنے عبو پردہ ڈال دینا تھا تو اپنی کمیوں اور کتاہیوں کا چرچہ کرنا اس کا ڈھنڈورہ پیٹنا یا لوگوں کے سامنے اس کا اطراف کر 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 تذکرہ کر لوگوں کو بھی اس چیز کے طرف مائل کر کہ یہ اتنی نیکو کار اتنی پرہیز گار اتنی نمازی یہ کرتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتا اس کا امکان ہے تو لہٰذا اور ویسے بنانہ کرتے ہوئے اگر یہ طریقہ بنا دیا جاتا تو عزت نفس بھی مجروع ہوتی بہت سے لوگ اس کنفیشن کی وجہ سے توبہ کی طرف نہ آتے بہت مشکل ہوتا نا اپنی خطا کے چہرے اپنے خطاوار چہرے کو کسی کے سامنے بے نکاب کرنا تو شریعت نے اس توبہ کو بہت آسان بنا تنہائی میں رب کا قرب محسوس کر کے اکیلے اپنے گناہوں کا اطراف کرو اور پھر اسے طائب ہو جاؤ اور طائب ہوگے روگے تو بس اس کو تمہارا رونہ پسند آ جائے گا تمہاری سسکیاں ہجکیاں پسند آ جائیں گے پسند آ کے وہ قبول بھی کرے گا اور اس تنہائی کے رونے کی وجہ سے یا تو تمہیں ارش الہی کے سائے میں جگہ دے گا یا تو تمہارا حساب آسان کرے گا یا بلا حساب تمہیں اس تقوی کی بنیاد پر جنت میں تاخل کر دے گا دمائی شریعت میں توبہ کا طریقہ بہت آسان یہ شخص آیا اور اس نے اطراف کیا اطراف گناہ مسلمانوں مومنوں کا طریقہ نا والذین اذا فعلوا فاہشت نا ظلم انفس ہم وقر اللہ فست اقفر لی ذنوب ومن یخفر الذنوب عی اللہ کہ مومن وہ ہیں اللہ کے جنتی اللہ کے متقی وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی اپنی جان پر ظلم ہو جاتا اور اللہ انہیں یاد آجاتا ہے تو پھر وہ فورا اعتراف کر لیتے ہیں اللہ سے بکشش پانگتے ہیں وَلَمْ يَسِّرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا اور وہ جو انہوں نے کیا اس پر وہ اسرار بھی نہیں کرتے تو یہی تھا رویہ اس شخص تھا کہ اس سے جب کمی کتائی ہوئی تھی تو اس نے اعتراف کر لیا تھا محاسبہ کرنے پر کنفیس کر لیا تھا اعتراف کر لیا تھا اور مان لیا کیونکہ کمی کتائی تو سب سے ہوگی یہ کونسا شخص ہے حدیث نے کہا تھا نا خیر الغاتین التوابون بہترین خطاکار کون ہے جو توبہ کر لیتا ہے بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے توبہ کرنے والا کیوں کرتا ہے کیونکہ وہ ناؤمید نہیں ہوتا نا گناہ کرنے کے بعد مایوس ہوتا ہے ناؤمید نہیں ہوتا اس کے پاس امید موجود ہے کونسی آیت اسے ناؤمید نہیں ہونے دیتی قُل یا عبادی اللذین اصرفوا علا انفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ تم مایوس نہ ہو جانا اگر تم نے گناہوں کی زیادتی اپنی جانوں پر کر دی اللہ تو سارے پاکش دے گا تو جس خطاکار کو اللہ کی اس رحمت کا یقین ہو وہ مایوس نہیں ہوتا وہ ناموید نہیں ہوتا وہ رب کی طرف پلٹ آتا ہے توبہ کے لئے جھولی پھیلاتا ہے آنسوں سے ندامت کے آنسوں سے اپنے گناہوں کے دامن اور دھبوں کو دھونے کی کوشش کرتا ہے یونکہ اس کو بتا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اے ابنے آدم اے ابنے آدم تُو نے امید ہی نہ کی اے ابنے آدم تُو نے امید ہی نہ کی اگر اگر تُو اتنے گناہ لے کر آتا کہ تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت کو بھی پہنچ جاتے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تُو روح زمین بھر کے گناہ لے کر آتا میری طرف توبہ کے لئے پلٹا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا جو اس یقین کے ساتھ پلٹا ہے کہ رب بخشنے پر قاتے رہے حدیث بتاتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور پھر بخش کے اس کو کیسے کرتا ہے اتائبو من الزمبی کما لا ضمبالہو گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اتائبو من الزمبی کما لا ضمبالہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی توبہ کی ہی نہیں تو گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں جزاک اللہ نماز گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے آگے چل کے وضاحت سے بات ہوگی کہ نماز کبھیرہ گناہوں کو مٹاتی ہیں یا صغیرہ گناہوں کو حدیث نمبر 328 328 ہم نے پڑھ لی باب نمبر تین نماز پر وقت پڑھنے کی فضیلت حدیث نمبر 329 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو کونسا عمل زیادہ پسند ہے میں یہ بات بہت دفاع آپ لوگوں کو ہائلائٹ کرتی ہوں کہ انسان کا جو سوال ہے اس کے ذہن کی حالت کی اکاسی کرتا ہے ہم جو پوچھتے ہیں اس سے پیچھے ہمارے ذہن کے خاکے اور حالت کا احساس ہوتا ہے ہم جو پوچھتے ہیں اس کو ہم جاننا چاہتے ہیں اور جاننا اس چیز کے بارے میں چاہتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں جس کی ہم آرزو کرتے ہیں جس کی دل میں تمنا ہوتی ہے اور جس سے محبت اور ڈیزائر ہوتی ہے تو سوالات بھی ذہنوں کی اکاسی کرتے ہیں یہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذہن کی اکاسی ذرا دیکھئے کہ پھر ان کا سوال کس چیز کے اکاسی کر رہے ہیں اللہ کو کونسا عمل سب سے زیادہ پسندیتا ہے ذہن کی حالت کیا ہے اللہ کے محبوب عمل کو جاننے کی خواہش اور طلب ہے ذہن میں اللہ کی پسند اور رضا کی طلب تمنا آرزو ہے دل میں مطلب اللہ سے شدید محبت ہے دل میں واللزین آمنو اشد حبہ للہ کی کیفیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نظر آری کس بات کی خواہش ہے مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کو کونسا عمل پسند ہے مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے کس چیز کے اکاسی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کتنی شدید ہے وہی کیفیت کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت شدید ہے اور پھر سوال سے یہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ صرف کوئی عمل نہیں افضل عمل سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جاننے کی ضرورت ہے یہ ہے طلب کونسی خواہش ہے فستہ بکل خائرات بھلائیوں میں نیکیوں میں افضل عمل میں آگے نکلنے کی دور کوشش ہے مال بڑھانے کی کوشش نہیں ہے کوٹی بڑی کرنے کی آرزو نہیں ہے فضیلت میری گاڑی میں ہو میرے موبائل میں ہو میرے لباس میں ہو زیورات بھی ہوں میں افضل میں زیادہ خوبصورت ہوں یہ خواہش نہیں یہ خواہش ہے میں عمل افضل کروں عمل کے فضیلت کی خواہش ہے اللہ کے محبوب عمل کی خواہش ہے اللہ ہمیں ان چیزوں کا حریص اور ان چیزوں میں دور لگانے کی توفیق کتاب فرما دے اچھا جی اس حدیث سے پتا کیا چل رہا ہے کہ تین اللہ کے محبوب عمل کیا ہیں پہلا نماز وقت پر تو گویا پہلا تو یہ پتا چل گیا کہ اللہ کا محبوب عمل بزاتے خود نماز ہے نماز اللہ کا محبوب عمل ہے وہ نماز جو مومن کی محراج ہے وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے وہ نماز جو قبر میں بخشش اور عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے وہ نماز جو قیامت کے دن حقوق علیبات کا پہلا سوال ہے یہ عمل اور وہ نماز جو اسلام اور قفر میں فرق کرنے والی حد فاصل ہے وہ نماز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیتہ عمل جو دین کا ستون ہے وہ اللہ کا پسندیتہ عمل ہے اور صرف نماز ہی نہیں نماز وقت پر نماز وقت پر پڑھنا اللہ کا محبوب پسندیتہ عمل ہے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و ایال کو کس چیز کا حکم دیا قرآن نے حکم دیا تھا نا وَأْمُرْ أَخْلَقَ بِسْسَوَوَات اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو آپ اپنے گھر والوں کو قرآن کے اس حکم کی اطاعت میں کونسی نماز کا حکم دیتے ہیں وہ نماز جو اللہ کو محبوب ہے آپ اپنے گھر والوں کو اللہ کی محبت کے اور قرب کے نقصے سکھاتے نظر آ رہے ہیں حضرت علی کو کیا کہا تھا علی تین باتوں میں دیر نہ کرنا تین باتوں میں دیر نہ کرنا پہلا نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت آ جائے لڑکی کے نکاح میں جب قف یا برابری کا رشتہ مل جائے اور تیسرا میت کے دفنانے میں جب جنازہ تیار ہو جائے تو اللہ کا جو محبوب عمل ہے نماز وقت پر آپ اپنے داماد کو اپنے چچازاد کو اپنے بیٹوں کے برابر حضرت علی کو قرآن کے اور اللہ کے محبوب عمل کی تاقید کرتے نظر آ رہے ہیں اور ویسے بھی آپ کے پتہ ہے کہ بروقت نماز مومن کی صفت اور اللہ کا محبوب عمل اور نماز کو بغیر وجہ کے یہاں ترکھئے گا بغیر وجہ کے جائز شرعی عذر کی بنیاد پر نہیں بغیر وجہ کے سستی سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے ویسے ہی بغیر وجہ کے بغیر کسی تردد کی بنیاد پر تال مٹول کے دیر سے ادا کرنا یہ کس کی طریقہ ہے قرآن نے بتا دیا مومنوں کا نہیں منافقوں کا طریقہ ہے یہ منافق ہے کہ جب نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں اور حدیث نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے اور پھر اٹھتا ہے اور پھر چاٹ ڈھونگے مارتا ہے تو نماز بروقت کرنا مومن اور مسلم کی نشانی ہے اور نماز میں بغیر عذر کے دیر کر دینا منافق کی علامت ہے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا اللہ کا محبوب اور پسندیدہ وقت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا پسندیدہ عمل کونسا وہ چھوہ قرآن بھرا پڑھا ہے نا جس بات کے ساتھ ملہ تشکو بھی شیعہ و بالوالدین احسانہ ایک جگہ نہیں قرآن میں متفرق مقامات پر سورہ بکرہ سورہ نسا سورہ بنی اسرائیل سورہ لقمان متفرق مقامات پر اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کا حق والدین کا حق اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا بتایا ہے اور یہی چیز یہاں اللہ کے محبوب عمال کی فہرست میں بھی آ رہی ہے اللہ کے محبوب عمل میں پہلا عمل نماز وقت پر اور دوسرا نماز کے بعد بھر و والدین والدین کے ساتھ نیک کی بھرک اس کو کہتے ہیں وسیع پہمانے پر کی جانے واری نیکی extensive level ان کی اطاعت کی ان کی آجزی کی ان کی خدمت کی ان کی فرما برداری کی ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کی ان کے ساتھ وقت دینے کی ان کو توجہ دینے کی ان پر خرچ کرنے کی ان کے ساتھ محبت کرنے کی محبت کا اظہار کرنے کی ان کی وفات کے بعد ان کے لئے بخشش کی دعائیں کرنے کی وسیع پہمانے پر والدین کے ساتھ نے کی یہ دوسرا اللہ کا محبوب کمل ہے اللہ نے اپنے حق کے بعد متفرق جگہوں پر قرآن نے بھی اور حدیث نے پہلا حق والدین کا دیا نماز میں بھی احسان مومن کے لئے پسندیدہ نماز میں احسان کیا ہے نماز میں بھی مومن کی نماز میں احسان پسندیدہ ہے نا اور حدیث کی تحقیت بھی ہے پوچھا گیا کم از کم ایسے پڑو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ نماز میں بھی احسان کو پسند کرتا ہے اور والدین کے ساتھ بھی بالوالدین نہیں احسان تو نیکی وسیع پیمانے پرنے کی اور نیکی کے اندر ایک احسان کا رویہ اللہ کی نماز میں بھی اور والدین کی ادائیگی میں بھی اور پھر راہ میں جہاد کرنا جہاد بھی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مسندیدہ اور محبوب عمال میں سے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا مختلف ستھوں پر بھی ہو سکتا ہے اور مختلف طریقوں اللہ اعمل سے بھی ہو سکتا اپنے نفس سے جہاد اپنے گھرانے اور برادری سے اپنے معاشرے سے اپنے ملک اور ملت سے یا امت کی ستا پر جہاد اور یہاں پھر اپنے قلم سے جہاد اپنی زبان سے جہاد اپنے مال سے جہاد اپنے اوقات سے جہاد اپنی صلاحیتوں سے جہاد اور یہاں میدان جنگ جہاد یہ مختلف ستھیں اور مختلف قسم اور لائے عمل جہاد کے تو لہٰذا یہ تیسرا محبوب عمل اللہ کی رام میند اور مشقت اور جہد کرنا حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے یہ تین دفعہ پوچھا اور آپ نے تین سوال دیئے جواب دیئے اگر میں اور پوچھتا تو آپ جاتا تھا اس کو بتائیں اور سمجھائے جاتے تھے اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا کہ صحابہ اکرام جتنا ابزورب کر سکتے تھے سلو پروگریسیف سٹیڈی تربیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی علامت اور اس کی نشانت بھی ہو رہی ہے اسے آپ دیکھیں کیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مختلف موقعوں میں مختلف احادیث میں مختلف واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کے مختلف جواب دی ہے جنت میں جانے والے عمل یا اللہ کے محبوب عمل کسی کو کچھ بتایا کسی کو کچھ بتایا ایسے ہی ہے نا ایک جنت میں جانے والے عمل ایک جگہ سلام کو پھیلاؤ بھوکوں کو کھلا رشتوں کو ملا سلام کو پھیلاؤ نماز اس وقت پڑھو جب تم سو رہے تم جنت میں چلے جاؤ گے پھر جنت میں جانے والے عمل حضرت ماز پوچھتے پورا خطبہ خلاصہ بتا دوں زبان کی حفاظت کرو وہاں پہ حفاظت جنت میں جانے والے عمل جو مجھے اپنے شرم کا اور اپنی زبان کا حفاظت دے میں اس کو جنت کا ذمہ دے دوں گا کہیں جنت میں جانے والے عمل بھوکوں کو کھلانا کہیں سلام کو پھیلانا کہیں جو ہے وہ حسن اخلاق کو کہا جا رہے اور پھر کہیں آپ جب جنت کی بات کریں تو مختلف موقعوں میں بہمی محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ اور پھر کہیں آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق تو لہٰذا یہ مختلف چکوں پر مختلف باتیں یہ کیا معاملہ ہے یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ حالات کے مطابق بساقات ایک چیز بتاتے تھے مثلا یہاں میں آپ نے جنت میں جانے والے عمل میں ابتدائی دور میں آپ نے جہاد کا تذکرہ کیا کیونکہ اس دور میں جہاد بہت اہم تھا بعد والے دور میں حقوق علبات کی اہمیت زیادہ آگئی تو آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا پھر کسی قوم کے اندر ایک کسی قبیلے کسی بستی کے اندر ایک فتنہ زیادہ نظر آتا ہے اس کو اس کی نشان دہی کر دی دن مین کہ صرف وہ ہی چیز ہے اندر ڈیفرنٹ سیچویشنز ڈیفرنٹ حالات ڈیفرنٹ واقعات مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کی ضرورت تھی لہٰذا آپ نے مختلف ایک سوال کے جواب میں مختلف چیزیں بتائیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں جمع کی جائیں تو پھر ایک سمری جو ہے وہ ترتیب دی جا سکتی ہے لہٰذا ایک نشست میں ویسے ہی پتا چلتا ہے کہ ایک نشست میں ایک طالب علم ایک سے زیادہ سوال یا پی در پی سوال کر سکتا ہے بس وقت امیج کے چاہتے ہیں لو میں نے ایک سوال کی پھر میں ایک اور سوال کر دوں یہاں پھر کتنے سوال ہے ایک سوال کے بعد دوسرا سوال پھر دوسرے کے بعد پھر تیسر سوال والدین کے لئے بھی آتا مجھ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پہ در پہ لگتار مسلسل سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے یہ تعلیمی محفلوں میں یہ جائز ہے نہ پسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ ہے باب نمبر پانچ حدیث نمبر 331 ہاں جی باب نمبر چار کی حدیث میں دانستہ بھی چھوڑ رہی ہم سنگل سٹنگ میں پڑھیں گے ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے تو یہ حدیث پہلے پڑھ لیجی انشاءاللہ حدیث نمبر 331 باب نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے مناجات کا مطلب سرگوشی کرنا حدیث نمبر 331 حضرت رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علی وآلہ نے فرمایا سجدہ اچھی طرح اتمنان سے کرو اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوں کو کتے کی طرح نہ پچھائے اور جب تھوک نہ چاہے تو اپنے آگے اور اپنی دائیں جانب نہ تھوکے کیونکہ وہ اپنے پروردکار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے حدیث کا ایک حصہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں بہت وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ علیہ کی وہ حدیث تھی کہ کب اگر کسی کو کوئی بلغم یا کوئی تھوک وغیرہ جو ہے وہ حلق میں یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو بات میں نے بہت وضاحت سے کی تھی کہ مارد دین بہت پریکٹیکل سر دین ہے تو اس مشقت کی حالت میں آپ نے فرمایا تھا کہ قبلے کی جانب یعنی اگلی طرف اس کو دھوکا نہ جائے اور اگر مسئیبت اور مشقت میں انسان ہو تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو اپنی دائیں جانب بھی نہیں تھوکنا اس کو بائیں جانب تھوکنا ہے پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو پاؤں کے نیچے اور اپنے کسی کپڑے کے پلے یا چاندر وغیرہ میں بھی تھوکنے کا طریقہ سنت رسول نے بتایا تھا یہ پاکی کا لطافت کا نظافت کا محول کو صاف رکھنے کی تربیت بھی آداب اور صلیقے بھی سکھائے جا رہے ہیں اجتماعیت کے بھی اور نماز کے آداب اور صلیقے بھی بتائے جا رہے ہیں بہرحال آپ نے سجدے کے لئے فرمایا کہ سجدہ اچھی طرح سے اتمنان سے کرو اور پھر آپ نے اس کا پوسچر پوزیشن اور آٹیچیوڈ بھی اچھی طرح سے وضا کر دیا سجدہ جو ایک بہت ہی پسندیدہ عبادت بھی ہے مسلمان مومن نمازی کے لئے یا علاوہ نمازی کے لئے بھی بہت پسندیدہ پوزیشن پوسچر آٹیچیوڈ بھی یہ حالت بہت افضل حالت ہے بہت خوبصورت عبادت کی حالت ہے نماز میں بھی ہے قرآن کی تلاوت میں بھی ہے شکرانے کے طور پر بھی ہے استغفار کے لئے بھی ہے خاجات کے لئے بھی ہے دعا وں کے لئے بھی ہے رب کے قرب کے لئے بھی ہے مختلف طور پہ سجدوں کی قیفیت موجود ہے اور یہ ہوتا ہوں جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے سجدے اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی اللہ کا قرب بھی مل گیا دعاوں کی قبول بھی مل گئی اور حضرت اللہ کا قرب دعاوں کی قبول اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خمسائیگی اور معیت کا ذریعہ بھی سجدوں کی کسرت ہے سجدوں کے آزان آپ نے برمایا مجھے سات آزان پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ سات آزان قیامت کے دن یہ چمکیں پہچان کا ذریعہ بنیں گے اور صرف یہی نہیں وہ زمین کے ٹکڑے جن کو سجدوں کے آزان نے چھوہ ہوگا یہ بھی قیامت کے دن سجدہ ریز ہونے والے کے حق میں گواہی دیں گے سجدہ تربیت کرتا ہے آجزی کی سادگی کی انکساری کی عقیدہ توحید کو راسک کرتا ہے شرک کو دل سے نکالتا ہے اپنی پیشانی اور ناک جیسی چوئیز کو اس واحد رب کے آگے ٹیک دینا پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تو یہ ایک رب واحد کے آگے جھکنا انکساری کی تربیت ہے اور آجزی اور انکساری ہوگی تو تب ہی آمال نامہ نیکیوں سے بھرے گا وہ کہنے والے نے کہا سراہی سر نگو ہو کر بھرا کر دی ہے پہ مانا اگر اپنا آمال نامہ نیکیوں کے پلڑے کو بھرنا چاہتے ہیں تو سر نگو ہونا ضروری ہے جھکنا سیکھیں گے اللہ کے آگے اور اللہ کے بندوں کے آگے اللہ کے بندوں کے آگے بھی وہی جھک سکتا ہے جو اللہ کے آگے جھکے جو اس احسن الخالقین اس مالک الملک اس احکم الحاکمین کے آگے جھکنے سے تقبر کرے گا وہ اللہ کے بندوں کے آگے کیا خاک چھکے گا زندگی میں بھی آجزی اسی کی آتی ہے جو اللہ کے ہاں آجزی کرتا آجزی کا یہ پسندیدہ رویہ اور تقبر کی اس پسندیدہ رویہ کی نفی بھی سجدے ہی سے ہے لہٰذا سجدے کے لیے ایک تو سجدے کا مسنون طریقہ اور پھر دوسرا اس عدیس میں آتا ہے یعنی ظاہری طور پر جسمانی طور پر بھی سجدے کا پوزیشن پوسچر آٹیچیوڈ اور جسم کی خییت کریکٹ ہونی ضروری ہے سجدے کے دوران جسم کی حالت پوزیشن پوسچر ہو بہو حدیث اور سنت کی تاقید کے مطابق ہونا ضروری ہے سجدے کی فضیلت اور عجب کو بڑھانے کے لئے اور سجدے کی اصل برقتوں اور فیوز اور رحمتوں کو پانے اور سمیٹ نے کے لئے اور اس کی یہاں پہ نشان دہی کی گئی لیکن دوسری بات کیا ہے صرف یہ نہیں کہ مسلون طریقہ ہونا ضروری ہے سجدے کو طویل اور حسین ہونا بھی ضروری ہے سجدے کو طویل ہونا بھی ضروری ہے تو یہ دونوں چیزیں کیسے ہوں گی ہمیں حدیث نے واضح طور پر مختلف سجدے کی کیفیتوں کے بارے میں بتایا سات آزہ جس میں پیشانی اور پیشانی کے ساتھ ناک کی طرف آپ نے اشارہ کیا دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں میں نے سجدے کی قیفت آپ کو بڑی وضاحت سے بتائی تھی لیکن یہاں دوہرہ لیجئے سات آزہ پر سجدہ کیا جائے گا پیشانی اور ناک زمین پر رکھی جائے گی نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوں گی ہاتھ دونوں انگلیاں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کبلے کی جانب کانوں کے دونوں اطراف اور کندوں کے اندر ہوگی بازو جیسے حدیث میں آرہا ہے وہ زمین سے اٹھی ہوگی اس کو بچھانا نہیں ہے اوپر والی بازو سینے سے ذرا ہٹی ہوگی پیٹ ران سے اور ران پندلی سے الگ ہوگی اور پاؤں کی انگلیاں یا پنجوں کی سمت ٹپس جو ہیں ان کی رخ قبلے کی جانب ہوگی یہ کہ سجدے کی قیفیت سنت کے مطابق اور حدیث کی تعقید کے مطابق ہونا سجدے کی فضیلت کو اور عجر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی نماز کے مطابق جس کی نماز ہوگی قیامت کے دن اس کی نماز کا حساب آسان ہو جائے جس کے سجدے رقوع قیام نماز کی قیفیت سنت کے مطابق ہوگی اس کی نماز کا حساب آسان ہو جائے گا اور صرف یہی نہیں کہ جسمانی اور ظاہری طریقہ سنت کے مطابق ہے سجدوں کے اندر ایک توالت اور سجدوں کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ اور اس کو لمبا کرنا بھی حدیث کی تاقید ہے لمبا کیسے کیا جائے گا مسنون دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے کے لیے جو مسنون دعائیں اکثریت سبحان ربی علی علی کی دعا ادا کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مسنون دعائیں موجود ہیں اور بہت خوبصورت معانی اور تراجم والی جو مسنون دعائیں موجود ہیں میں سے سب سے زیادہ دعائیں خوبصورت وہ ہیں جو بخشش کی دعائیں سبحان اللہ و بحمد اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد سجدے کی خالت میں جب اللہ مغف کہتا ہے تو مجھے بتائیں کیا وہ دعا قبول نہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا یہ بہترین خوبصورت مسنون دعائیں اگر ان کو ادا کیا جائے گا اللہ کا قرب بھی ملے گا اللہ کی بخشش بھی ملے گی گناہوں کا کفارہ بھی ملے گا اور سب سے بڑھ کر سجدہ خوبصورت طویل اور مسنون بھی ہو جائے گا تو لہٰذا اپنے کیونکہ دور آئیں منافق کے سجدے کی کیفیت کیا ہے منافق پہلے تو نماز میں اٹھتا دیر سے ہے اور جب اٹھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے حدیث نے کیا بتایا تب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ چار ڈھونگے مارتا ہے چھوٹے چھوٹے مختصر سے بریف اور بس اخت اتنے بریف کے دیکھنے سے بچنے کے لیے سجدوں میں ٹھہراؤ جماؤ مسنون دعاوں کو یاد کرنا بخشش کی دعاوں کو مانگنا اور پھر سجدے میں یاد یہ بھی رکھ لیجئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے رکھا کیا ہے تو مسنون جو سجدے کی مسنون دعائیں ہیں نماز کے جو سجدے ہیں ان کے اندر مسنون دعائیں تو ادا کی جا سکتی ہیں لیکن قرآن دعائیں ادا نہیں ہو سکتی نماز کے علاوہ سجدوں میں کسی اور زبان میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے تو بہرحال آپ نے سجدے کی قیفیت بتا دی اور آپ نے کیا فرمایا کہ اپنی بازو کو نہ بچھاؤ جو فور آم ہاتھ کے بعد فور آم کو یا جو آگے والی بازو ہے اس کو زمین پر کونی تک اس کو زمین پر رکھنے اور بچھانے سے آپ نے منع فرمائے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیفیت کیا ہوگی کہ ہاتھ دونوں کانوں کی سائیڈ پر ہوں گے کندوں کے اندر کی حد میں ہوں گے اور ہاتھ کے بعد بازو جو ہے وہ زمین پر نہیں رکھا جائے گا کونی تک اس بازو کو زمین سے چاہتے ہیں تو زیادہ اٹھا لیجئے چاہتے ہیں تو تھوڑا اٹھا لیجئے لیکن زمین کو وہ بازو نہیں چھوئے گا یہ سنت کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے اور پھر آپ نے اس پوزیشن کو سمجھانے کیلئے مثال دے دی کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی بازو ایسے نہ پھیلائے جیسے کتہ پھیل کر بیٹھتا ہے یہ جو کتے کی تمثیل یہاں پر دی گئی یہ آپ کو اس بات کی رائے ناؤزباللہ مت قائم کی جو شخص نماز میں اپنی بازو کو بچھائے گا ایسا معاملہ نہیں یہ پوزیشن صرف اس لئے کوٹ کی جا رہی ہے تاکہ بازو کی کیفیت اور پوزیشن سمجھ جائے جیسے کتہ ویٹھتا ہے اور اپنی بازو پوری کی پوری اگلی بازو کو زمین پر ٹیک کے بیٹھتا ہے اس حالت کو اس پوزیشن کو اس پوزیشن کو طالب علم کے ذہن میں واضح طور پر سمجھانے کے لئے مثال بتائی گئی ہے وانہ ناؤزباللہ وہ نمازی اگر اپنی بازو کو اس طرح بچھاتا ہے تو اس کے لئے مثال نہیں دی گئی یہ صرف اس پوزیشن کو سمجھانے کے لئے مثال دی گئی بلکل ویسے نا جیسے اس سترہ کے بیان میں ہم نے بات کیا کی تھی کہ آپ صلی اللہ کچھ لوگوں کو کتے سے تشبیح دی گئی ہے کچھ مقامات پر مثلا قرآن میں آتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش آت نفس کو اپنا خدا بنا لیا اس کی مثال ایک کتے کسی ہے یا اس سے بھی بتر اللہ نے قرآن میں کہ حدیث میں کتے کی مثال کس کی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو تفہ دیتا ہے اور پھر اس کو واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کسی ہے جو قیع کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے اس طرح وہ شخص جس کے پاس قرآن ہے لیکن اس کا علم نہیں ہے اس کی مثال اس گدے کسی ہے قرآن میں آتا ہے اس شخص کی مثال اس گدے کسی ہے جس کے اوپر بہت سی کتابوں کا وزن لاد دیا گیا یعنی گدے کو نہیں پتا کہ میرے پیچھے وزن ہے یا میرے پیچھے کتاب ہے اس کو فرق نہیں پتا ہوتا نا تو لہٰذا پھر اسی طرح اونچی آواز سے بولنے والے کو اللہ نے سورہ لقمان میں کہا ساروں سے بری اونچی آواز جو ہے وہ گدے کی آواز تو ایکچول سیملیز بھی دی گئی ہے قطے سے گدے سے تشبیح بھی دی گئی ہے لیکن یہاں پر تشبیح سجدوں کو صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق قطاب فرمائے آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں سجدہ اتنا افضل عمل ہے اور جتنی اس کی فضیلت ہے اور قرب ہے اور دعاوں کی قبولیت ہے اور قیامت کے دن کی گوائی ہے یہ ایک ایک نماغ کی طرف جانا آسان ہو جاتا ہے اور برین کی پروفیشن اور برین کی سرکولیشن بہتر بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے دماغ کو جب کون زیادہ جائے گا تو کیا ہوگا انسان زیادہ فریش اور تازہ ہو جاتا ہے اور ذہنی طور پر بھی الیرٹ اور ایکٹیو ہو جاتا ہے اور صرف یہ نہیں یہ نماز کا سارے کا سارا جو پروسیجر ہے بزاتے خود یہ فریش آپ کرنے اور یہ بہت ہی اچھا ساتھ اسے کہنا کہ سٹریس مانیجمنٹ تیرپی ہے میں حسین پڑھ رہی تھی کہ باہر کے ممالک میں امریکہ وغیرہ میں اور یورپ میں انہوں نے ریسرچ انویسٹمنٹ بینکرز بھی کیا بات اور اگر آپ لوگ انویسٹمنٹ بینکرز کو جانے تو ان کے اتنے لمبے لمبے ورکنگ آرز ہیں میرا اپنا بھتیجہ انویسٹمنٹ بینکنگ میں جاب کرے اب بتاتا کہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے چچی کہ ہم سارا سارا دن کام کرتے ہیں پھر رات کو گتی دیر کام کرتے ہیں اور ہم اپنی ٹائی ساتھ لے جاتے ہیں اور وہیں پہ سوفے پہ سو جاتے ہیں اور اگلے دن صرف موہ ہاتھ دھو کے ٹائی بدل کے پھر وہیں پہ کام شروع کر دیتے مطلب اتنے اتنے لمبے ورکنگ آرز ہیں کہ نہ دن کی ہوش ہے نہ رات کی ہوش ہے اور وہ لگے میں اس مشکت میں تو ان لوگوں کی ان نے ریسرچ کی اور ان نے کہا ان لوگوں کی جیتے لمبے لمبے ورک آرز ہیں تو ان کا سٹریس اور ان کے ورک لوڈ بہت زیاد ہے تو یہ لوگ تھک جاتے تو ان کی جسمانی تھکاوٹ کو کم کرنے کی لیے انہوں نے کچھ ٹپس ڈھونڈی اور وہ ٹپس کیا تھی ان کی ٹپس یہ تھی کہ تم لوگ کیا کرو ایک تو ڈیپ برید کرو لمبے لمبے سانس لو اور دوسرا کیا کرو کہ تم لوگ اٹھ جاؤ خاص طریقے سے بینڈ کرو خاص طریقے سے اٹھو اور اگر کر سکتے اور تمہارے آفس میں اتنی سی جگہ ہے کہ دن میں چار پانچ دفعہ اپنی ورک پلیس کے دوران اندر ہی اپنے دفتر کے اندر بیٹھے بیٹھے اٹھو بیٹھو جھکو بینڈ کرو سٹریچنگ کرو اور پھر آساب پہ جو کھچاؤ اور تناؤ اس کو ریلیو کرنے کیلئے تمہیں ریلیکس کرنے کیلئے تمہارا سٹریس آف کرنے کیلئے تمہاری اٹھک بیٹھک یہ بہترین ہوگی اب اس آج جیسے کہتے ہیں کہ زمیمہ سا انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ بھی کرو کہ اپنے پاس کو سپری رکھو اور اپنے چہرے پہ تھوڑا سا پانی اور اپنے سر پہ تھوڑا سا پانی سپری کرلو تو تم بہت ہی فریش ہو جاؤ مطلب میں وہ پڑھ رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے اپنی ریسرچوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ اٹھک بیٹھک کرو گے وہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایروبکس کرلو تو وہ بہت ہی اچھا ہوگا اور انہیں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کچھ ہم کرلو یعنی جیسے اندر ہی اندر ہلکی سیکھ موسیقل ٹونز میں کچھ ہلکا سا ہم کرلو ایک ردم میں تو وہ بھی تمہ ہارے لئے ریلیکس ہوگا اور تمہیں انوائنڈ کردے گا تو ہمیں سارے کا سارا پڑھ کہ رہی تھی دیکھ رہی تھی کہ دیکھ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرنے والا ہے اس نے ہمیں ہمارے نماز کے طریقے یہ ساری ریلیکس سیشن تھیرپی سکھا دی وہ جھکنا بھی ہے وہ اٹھنا وہ پانی کا سپری بھی ہو جاتا ہے اور پھر مسلمان جب کرتا ہے تو وہ اللہ کی میراج بھی پاتا ہے اللہ کی رضا بھی پاتا ہے جنت کی کنجی بھی بناتا ہے وہ انویسٹمنٹ بینکر کرتا ہے تو صرف اپنا سٹریس ریلیو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی انما لامال بنیات ہمارے سارے عمل اللہ سبحانہ تعالی تجھے رازی کرنے کی نیت سے رازی کرنے کی نیت سے کرنے والے عمل بل جائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہاد ایتنا وحب لنا ملت انکا الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوب علیک سبحان ربکا ربنا عزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب الالمین آمین سم آمین